پردھان منطری جو ہے دو گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں اور ایک گھوڑے کو لے جا کر کہیں دور چھوڑ دیں گے اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر خود بیہار پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں مانیے پردھان منطری جنہیں کئی وسیس سہائتہ دی ہے اور وسیس یوزنائیں بھی چلائی ہیں خصیدے پڑے ہیں نتیش کمار کے تعلق سے مگر اپنا الہائدہ الیکشن منفیس تو جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انیس لاکھ نوکریاں ایک سال میں دے دیں گے تو یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی اب یہ چاہتی ہے کہ بیہار میں وہ اپنا چیف فنسٹر بنا دے اور نتیش کمار کو لے جا کر گھر میں ریٹائرمنٹ ان کا کر دے یہ پوری پردھان منطری اور بی جے پی آر ایس ایس پر کام کر رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منطری کی صبح میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے الیکشن مینیفیسٹوں میں بی جے پی نے کہا کہ ہم کووٹ کا ویکسین جب نکلے گا بھارت میں اگر بی جے پی کو ستہ ملتی ہے بیہار میں تو وہ فری میں بیہار کی زندگی کوئی دیں گے پدھان منطری تو کم سے کم یہ بتا دیتے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ چاہے بیہار کا ہو یا یو پی کا ہو یا گجرات کا ہو سمیدھان کے لحاظ سے ہر ایک کی زندگی برابر ہے تو یہ کس طرح کی راجنیتی پدھان منطری کر رہے ہیں کہ ستہ ملنے پر ہی آپ انجیکشن دیں گے یا ویکسین دیں گے تو ستہ اگر نہیں ملے گی جو ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گی تو اگر ویکسین نہیں دیں گے اور پدھان منطری آج کے اپنے بھاشن میں بیس لاکھ کورڈ کے پیکیج کو کیوں بھول گئے کہاں گیا ہو بیس لاکھ کورڈ کا پیکیج تو یہ کانٹرڈکشن ہے اور یہ بیہار کی زندگی دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارا جو الائنس کشواہ صاحب کا اس کو بے فائدہ ہوگا پدھان منطری یہ کیوں نہیں کہہ دیئے کہ لوچ پاس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو پدھان منطری میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پدھان منطری اور ان کی پارٹی دو گھوڑوں کی سواری کر رہی ہے اور نتیش کمار کو نہیں بلکہ بی جے پی کے پارٹی سے کسی کو اپنا مکہ منطری بنائینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بیہار کی جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اور بیہار کی جنتہ یہ بھی جانتی ہے کہ آر جی ڈی کانگریس کو موقع مل چکا ہے پندرہ سال کا اور یہ لوگ کچھ کام نہیں کہ بیہار کیلئے تو بیہار کی جنتہ ایک وکلب دیکھ رہی ہے ان سے بیزار ہے آر جی ڈی سے اور نتیش اور بی جے پی سے اور اس کا نتیجہ دیکھیں گے آپ پدھان منطری بیہار کے چناؤں میں یہ کیوں نہیں بتاتے بیہار کی جنتہ کو کہ انہوں نے پانچ سال پہلے جو بیس لاکھ کورڈ کے پیکیج کا اعلان کیا تھا اناؤنسمنٹ کیا تھا اس میں کتنا پیسہ بیہار کو دیا گیا پدھان منطری یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہی کی منسٹری سرکار نے پچیس انڈسٹریل بیک ورڈ ڈسٹس کا پورے دیش میں ذکر کیا جس میں سے چودہ تو بیہار کے ہیں پدھان منطری یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہی کی گورنمنٹ نے جو پیسے دیئے تھے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو اس میں سے ساٹھ فیصد پیسہ بیہار جنتان بیہار کی سرکار نے خرش نہیں کیا پدھان منطری مائیگرینٹ لیوررز کے پلان کی کیوں نہیں بات کرتے کہ سارے دیش سے بتیس لاکھ مائیگرینٹ لیوررز بیہار کو آئے پدھان منطری اس کی بات نہیں کرتے تو دکھانے کو کچھ ہی نہیں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں بتا سکتے اس لئے پدھان منطری بیہار کی جنتا کے جو ڈیولپمنٹ کی شوز ہیں پدھان منطری اپنے بھاشن میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سیمانچل جو بیہار کا سب سے بیکپورڈ پسماندہ علاقہ ہے اس سے انصاف کیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں پدھان منطری بھول چکے ہیں اور اس کا بیہار کی جنتا ان کو جواب دے گی اب پدھان منطری تو ہر چیز بھول جا رہے ہیں نا پدھان منطری بہت سے چیزوں کو ڈیلیبریٹلی بھول جاتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں وہ جو پدھان منطری بولے تھے ایک لاکھ کرو دو لاکھ بیس لاکھ کرو کا آپ نے اعلان کیا تھا کہاں گے وہ تو پدھان منطری بیہار آپ یہ بتا دیجئے کہ اٹھارہ مہینے میں اپنے بیہار کے لیے کیا کیا ہے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ بیہار میں ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو بیہار کو جو انصاف ملنا چاہیے ہو انصاف نہیں کیا گیا چاہے وہ نتیش کمار کی سرکار رہی ہو یا آر جی ڈی لالو پساد یا رابری دیوی کی سرکار رہی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیہار کا چاہے کوئی بھی بیکپورڈ علاقہ ہو بیہار کے نوجوان جو بیروزگار ہیں سب سے زیادہ اگر پڑے لکھے نوجوان بیروزگار ہیں پورے دیش میں تو بیہار میں ہے سب سے زیادہ اگر ایجوکیشن کا پرابلم ہے ڈگری کا جو تین سال میں ڈگری مکمل ہوتی ہے پورے ڈیش میں وہ پہ یا پانچ سال میں ہوتی ہے ٹیچرز نہیں ہیں لیکچررز نہیں ہے ایک پیشنٹ کو اگر سب سے زیادہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو بیہار میں دیکھتے ہیں تو ہر محاس پر یہ لوگ تو بیہار کو کمزور کر کر دیئے تو اسی لیے ہم ہم امید کرتے ہیں کہ بیہار کی جنتہ دوبارہ اپنا اوٹ ان لوگوں کو نہ دیں